بسم اللہ الرحمن الرحیم جب دس محرم کے دن ہر ایک شہید اپنے آپ کو رسول اللہ کے نوازے کے قدموں میں قربان کرتا گیا تاریخ میں لکھا ہے کہ ہم شکل رسول علی اکبر بار بار امام حسین کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں اے نواز سے رسول مجھے حکم دیں میں بھی میدان میں جاؤں لیکن کوئی نہ کوئی امام حسین سے آ کر کہتا کہ اے رسول اللہ کے نوازے علی اکبر کی شہادت ہم نہیں دیکھ پائیں گے پہلے ہمیں اجازت دیں میدان میں کوئی بھی نہ رہا تو علی اکبر امام حسین کے قریب آ کر کہتے ہیں بابا حسین اپنے اس بیٹی کو اجازت دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے اے اللہ اب میں میدان میں اس کو بیج رہا ہوں جو سیرت اور صورت میں تیرے محبوب کا ہم شکل ہے یا اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی زیارت کا شوق ہوتا میں اکبر کی زیارت کر لیتا تھا اے اللہ تیرے دین پر اکبر کو قربان کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا اکبر جاؤ حیموں میں الویدہ کہہ کر میدان میں چلے جانا علی اکبر جیسے ہی آخری سلام کرنے حیموں کی طرف آتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بیوں کے حیموں میں قیامت برپا ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ہم شکل میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو دیکھو میرا چہرہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے تمہارے ہاتھوں میں جو پرچم بلند ہے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے ہاں وہی محمد میرا نانا ہے یزید حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے تم کیسے مسلمان ہو کلمہ نبی کا برتے ہو اور اسی کے رسول کے دین کو تسلیم نہیں کرتے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو ہم نے کیا جرم کیا ہے اتنے میں فوجی یزید کہتا ہے کہ اکبر کی بات نہ سنو اکبر حملہ کرو تاریخ میں لکھا ہے کہ فوجی یزید کے بڑے بہادر جیسے ہی اکبر کے سامنے جاتے ہیں علی اکبر شیر کی طرح انہیں ڈیر کر دیتے ہیں جب علی کے پوتے کے سامنے کوئی نہ ٹک سکا امہ بن ساتھ کہتا ہے کہ چاروں طرف سے علی کے اس پوتے کو گیر لو تاریخ میں لکھا ہے بارہ سو یا ٹھارہ سو کلشکر چاروں طرف سے علی اکبر کو گیر لیتا ہے کوئی کہیں سے حملہ کرتا تو کوئی کہیں سے تیر چلاتا تو کوئی کہیں سے نیزہ چلاتا ہے ایک ظالم علی اکبر کے قریب جا کر علی اکبر کی کلیجبے برچی مارتا ہے اس برچی کا لگنا تھا کہ علی اکبر حیموں کی طرف مو کر کے کہتے ہیں کہ بابا حسین اکبر کا سلام قبول کرنا جیسے ہی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں امام حسین اللہ کی دربار میں کہتے ہیں اے میرے حالک میری علی اکبر کی قربانی قبول کرنا تیرے اس حسین کو اکبر کے بعد کچھ نظر نہیں آتا زمین کربلا میں رسول اللہ کا نوازہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتے کرتے جیسے ہی بیٹے اکبر کے پاس پہنچے دیکھے ہیں کہ علی اکبر کا جسم ہون میں رنگین ہے اور آپ مسکرا کر کہہ رہے ہیں بابا حسین میری قربانی قبول ہوئی امام حسین آسمان کی طرف دے کر کہتے ہیں ہاں اکبر تیری قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا امام حسین دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر درد کی آہ بڑھ رہے ہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا سینے میں تکلیف ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں ایک ظالم نے برچی ماری اور پیچھے سے برچی کو تو کر کہا کہ اب دیکھتے ہیں حسین اس برچی کو کیسے نکالتا ہے امام حسین آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے دادہ ابراہیم دیکھیں نہ میری آنکھوں پر پٹی ہے اور نہ ہی میری اسماعیل کے ہاتھ باندے ہیں اے میرے اللہ میری اس اسماعیل کی قربانی کو قبول کرنا فوج یزید دور سے رسول اللہ کے نوازے کو دے کر ہنس رہی تھی امام حسین نے ایک ہاتھ زمین ایک اربلا پر رکھا اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا برچی کو پکرا اور جیسے ہی برچی کو نکالا تو برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی امام حسین کی ہاتھوں میں آ گیا امام حسین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے اکبر کی قربانی قبول کرنا اس میرے اکبر سے زیادہ مجھے زمین پر کوئی پیارا نہ تھا اے اللہ تیرے دین پر اگر تو مجھے ہزاروں اکبر دیتا تو میں حسین وہ سارے اکبر تیری اسلام پر قربان کر دیتا سلام ہو رسول اللہ کے نوازے حسین ابن علی پر سلام ہو رسول اللہ کے ہمشکل علی اکبر پر سلام ہو علی اکبر پر سلام ہو علی اکبر پر سلام ہو علی اکبر سلام ہو